دریاخان 8608 اساسا کی کارکردگی اور طلبہ و طالبات کی دلچسپی کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ہی سمیسٹر بہار 2022 کے داخلہ جاز سے آگاہی اور تشہیری مہم پر زور دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں انہوں نے طلبہ و طالبات کی تعلیم سے دلچسپی کو سراحا انہوں نے کہا کہ اساسا کی کارکردگی قابل تحسین ہے ورکشاپ کی بی ایٹ طلبہ و طالبات نے پریزنٹیشن پیش کی افادیت اور پریکٹیکل ٹیچنگ میں اہمیت کو اجاغر کیا اس موقع پر تحسیل کوارڈینیٹر محمد رمضان ساجد برکشاپ کوارڈینیٹر مقصود خان نیازی ٹیوٹر محمد رزوان انساری اور فوکل پرسن محمد فاہیم بھی موجود تھے آج ہم گورمت ہائی سکول دریہ خان میں یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ بی ایٹ بی ایٹ 1.5 ان کی ٹیچنگ پریکٹیس جو ہے 8608 اس کی موڈل لیسن پریزنٹیشن چل رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے موسٹلی پرگرام تو ہیں اون لائن ہم نے سٹوڈنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے چونکہ ہماری علامہ اکبالو اگرسٹی جو ہے وہ دیسٹرس لرننگ اور نون فارمل لرننگ ان کا یہ موڈ آف ایجوکیشن ہے لیکن یہ جو ہمارا ایک سپیشل کورس تھا یہ چونکہ ٹیچنگ پریکٹیس سے رلیٹڈ تھا ٹیچنگ سکل سے رلیٹڈ تھا دیٹس وائی اس کو فیس ٹو فیس میں لے کیا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو ایمفل لیول کے جو ٹیوٹرز تھے ٹیوٹرز ہم نے ان کو سلیکٹ کیا اور سٹوڈنٹس کو ان کو پہلے ہم نے تین دن مارا ان کے پر ورکشاپس کروای اور آج یہ سٹوڈنٹس اس فرکشاپ کی بیس پہ اور اس کے بعد یہ چالیس دن سکولوں میں جا کے انہوں نے ٹیچنگ پریکٹیس کیا لیسن پلیننگ کیا تو آج یہ ماراڈل لیسن پریزنٹیشن کے لیے یہاں آئے ہیں تو آج کے دن ہم بھی اس کو اپزرگ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ان کو اپیشیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں نے جتنی پریزنٹیشن دیکھی ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے لیسن پلینن کرنا بھی سیکھ لیا ہے اسلام علیکم مائی نیم ہے اکشا کھو آئیم ایک سٹوڈنٹ آئیم ایک بی ایک 1.5 ایر این ایر پر سمیسٹر آئیم بیتنگ ہیر پر تیچنگ پریکٹیس تو 8608 ہم یہاں پہ آرہے ہیں تو ہم لوگوں نے مطلب کہ جو فیزیکل کلاسز ہیں یہاں پہ آکے سیکھ ہیں پہل ہم نے یہاں پہ ورکشاپ پٹنگ کی ہے اس کے بعد ہم وہاں پہ جو سکونز ہیں اس نے پریکٹس کے لئے گئے ہیں ہم نے لیسن پرانک تیار کی ہیں 40 اور یہاں پہ آکے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں موڈر لیسن ہمارے پاس ہم پریزنٹ کر رہی سے ہمیں یہاں پہ آکے سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ہم کیسے سٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں کوششننگ کر سکتے ہیں ہم سے کیسے ہم وائٹ بورڈ ہیوز کر سکتے ہیں رائٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بچوں کو گروپنگ وغیرہ کس طرح ذکر رہا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم یہاں پہ آکے سیکھنے کو ملی ہیں اور ٹیچنگ پریکٹس کے لئے فیزیکل کلاسز کا ہونا آئیت میں بہت ضروری ہے اور یہ بہت اچھا یونیورسٹی نے اکدام کیا ہے کہ آن لائن کلاسز کے ساتھ فیزیکل کلاسز کو بھی ارینج کیا ہے آج میرے تھنک فرڈ دلیں